موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں عبداللہ آج اس پروگرام کا نازم ہونے کی حیثیت سے آج بروز چار شمبہ دوسرا رمضان چودہ سو پینٹالیس ہجری تیرہ مارچ دوہزار چوبیس کو آج کے ہمارے مخریر فجلت الشیق علی عمری مدنی حفظ اللہ کا اور ادارے میں موجود اب تمام مرد و خواتین کا بچوں کا اور بزرگوں کا میں تہہ دل سے آج اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں اب میں اب تمام کو علیف ٹی وی کا مختصر سا تعریف دینا چاہتا ہوں علیف میڈیا نیٹورکس این پرائیویٹ لیمیٹڈ ایک ریجیسٹرڈ میڈیا ہاؤس ہے جس کے تحت علیف ٹی وی چلے آ جاتا ہے اس میڈیا ہاؤس میں علماء اور سپیکرز کے دینی اور اصلاحی بیانات کی پروفیشنل ویڈیو ریکارڈنگز کیے جاتے ہیں ساتھ ہی ساتھ اسلامی کوشنانسرز انٹریکٹیو سیشن پرسنیلٹی ڈیولیپنٹ ووکشوپ اسلامی کیٹس کیمپ اسلامی کانسلنگ وغیرہ کبھی اپیسوڈ سے ریکارڈ کیے جاتے ہیں فری خوران اور اسلامی لیٹریچر کوریئر کے ذریعے سارے ہندوستان میں نانو مسلمز بھائیوں کو ان کے آرڈر پر فری خوران بھی جا جاتا ہے الحمدللہ آج کے علیم کے ذریعے سے شرعی سوالات یا مسائل آپ تمام سوالات کر سکتے ہیں واتس اپ کے ذریعے جس کا واتس اپ نمبر ہے انشاءاللہ آپ تمام کو تسلیب اکش و جوابات حاصل ہوں گے علیف اکیڈیمی میں الحمدللہ ستر طلبہ آن لائن اور آف لائن تعلیم حاصل کر رہے ہیں اگر آپ اپنے گھر کے بچوں کو ان آن لائن اور آف لائن کلاسز میں جوئن کرانا چاہتے ہیں تو مزید تفصیلات کے لئے فرنٹ آفیس پر آپتہ کر سکتے ہیں علیف ٹی وی کا شعبہ خواتین آلیمہ ایڈوکیٹ جویران اوشین صاحبہ آپ کی نگرانی میں ایکٹیویٹیز کو انجام دیا جاتا ہے آلیمہ ایڈوکیٹ جویران اوشین صاحبہ ہر روز 4.45 پی ایم سے 5.30 پی ایم تک 45 منٹس کے آپ کی آن لائن اسلامی کلاس ہوتی ہیں اگر آپ تمام اپنے گھر کے خواتین کو ان آن لائن کاسس میں جوئن کرانا چاہتے ہیں تو مزید تفصیلات کے لئے 8125-303-208 پر آپتہ کر سکتے ہیں علیف چاریٹیبل فانڈیشن کے تحت ہر منگل ریشن ڈسٹریبیوشن ہر جمعہ فورڈ ڈسٹریبیوشن اولڈے جھو میں لنچ ارنجمنٹ گونڈیمیر چیرن ہسپیٹلز میں فروڈ ڈسٹریبیوشن ہر سرما کے موسم میں بلانکیٹس ڈسٹریبیوشن اور عمردراز ظلمہ کے لئے اور عالمیت کے طلبہ کے لئے ہر مہنہ سٹائفنس مہیا کیا جاتا ہے الحمدللہ خانس ایڈوکیٹس اور اسوسیٹس کی جانب سے لیگل اوینیس پروگرام فری میٹیمنیل کانسلنگ اور لیگل گارڈین سو لاؤ سرینڈز کیا جاتا ہے اگر لاؤ سے متعلق آپ تمام یوٹیوبر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو جناب ایڈوکیٹ نظام علی خان صاحب کے ویڈیوز موجود ہیں آپ تمام دیکھ سکتے ہیں اب میں بینا کسی تاخیر کے آج کے ہمارے مقرر فضلت الشیخ علی عمری مدنی حفیظ اللہ کا مختصر سا تعریف آپ تمام کو دینا چاہتا ہوں آپ نے عمراباد سے دوہزار چودہ میں فراغت حاصل کیے ہیں اور اس کے بعد آپ نے اسلامی کیونیورسٹی مدینہ منورہ سے دوہزار تیویس میں فراغت حاصل کیے ہیں اور آپ مختلف مساجد میں اخیدہ اور درس خطبہ جمعہ بھی دیتے ہیں الحمدللہ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سیدن علی رضی اللہ عنہ آن لائن مدرسہ بھی چلاتے ہیں اب میں بینا کسی تاخیر کے آج کے ہمارے مقرر فضلت الشیخ علی عمری مدنی حفیظ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ اپنا بیان آغاز کریں وعنوان روزوں کے خدیم و جدید مسائل حضرت الشیخ علی عمری مدنی حفیظ اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلا آلہ وصحبہ وموالہ ثم اما بعد اللہم انہ نسلوک علم نافع ورزق طیب وعمل متقبل اللہم یا حیو یا قیم برحمتک نستغیث اسلح لنا شأننا کلہ وَلَا تَكِلْنَا إِلَىٰ أَنفُسِنَا تَرْفَتَعِينَ محترم حاضرین والسامعات عزیز بچوں بلا کسی تاخیر کے روزوں کے قدیم اور جدید مسائل پر گفتگو شروع کرتے ہیں کیونکہ موضوع کافی طویل ہے اور وقت بہت ہی مختصر ہے کیونکہ یہ علمی موضوع ہے اس لئے تھوڑا غور سے سننے کی ضرورت ہے سب سے پہلے آج ہم آج کی ٹاپک میں سب سے پہلے روزے کا معنی سمجھتے ہیں عربی میں سیام کو کہتے ہیں الامساق یعنی اپنے آپ کو روکے رکھنا شرعن اس کی تعریف ہے طلوع فجر سے لے کر یعنی فجر کی اذان سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک اپنے آپ کو کھانے پینے سے اور مفتی رات سے یعنی وہ آمال جس سے روزہ توٹ جاتا ہے اس سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا ہے یہ شرعی تعریف ہے روزہ رکھنے کی چار شرطیں ہیں یعنی پانچ شرطیں ہیں روزہ کن پر واجب ہوتا ہے سب سے پہلے ہے اسلام یعنی روزہ رکھنے کے لئے مسلمان کا ہونا شرط ہے اگر کوئی کافر کوئی غیر مسلم روزہ رکھتا ہے تو اس کا روزہ قابل قبول نہیں ہے اللہ تعالی نے فرمایا وَمَا يَكْفُرُ بِالْإِمَانِ فَقَدَحَبِطَ عَمَلُهُ جو ایمان کا کفر کرے تو اس کا عمل برباد ہے ہم دیکھتے ہیں بہت سے غیر مسلم مسلمانوں سے متاثر ہو کر وہ کبھی مسلمانوں کی خوشی کے لئے روزہ رکھ لیتے ہیں لیکن ان کا اس طرح کا عمل اللہ رب العالمین کے نزدق قابل قبول نہیں ہے کیونکہ اللہ پر وہ ایمان نہیں رکھتے تو کسی بھی عمل کی قبولیت کے لئے ایمان کا ہونا شرط ہے مسلمان کا ہونا شرط ہے دوسرا دوسری شرط ہے التکلیف یعنی مکلف ہونا اللہ رب العالمین نے ہمیں مکلف بنایا ہے یعنی بلغت بالغ ہونا چھوٹے بچے پر یا مجنون جسے دیوانہ کہتے ہیں یا جو تمیز نہیں کرتے ان پر روزہ فرض نہیں ہے البتہ جو چھوٹے بچے جو تمیز کو پہنچ جاتے ہیں انہیں روزہ رکھوانا چاہیے والدین کو والدین روزہ رکھوائیں تاکہ انہیں تعلیم ہو جس طرح نماز کی تعلیم دینے کا حکم دیا گیا ہے تو بچے کس عمر کو تمیز کو پہنچتے ہیں کس عمر میں وہ تمیز یعنی صحیح اور غلط میں فرق کرنے کی صلاحیت ان کے اندر آتی ہے تو سات سال کے عمر میں بچوں کے اندر صحیح اور غلط کی تمیز کرنے کا فرق ان کے اندر آ جاتا ہے اس لئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو سات سال کے عمر میں نماز کا حکم دو اور اگر وہ دس سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھے تو انہیں مار کر نماز پڑھاؤ چونکہ بچہ سات سال کے عمر میں تمیز کو پہنچ جاتا ہے اسے صحیح اور غلط کا فرق اسے معلوم ہونا شروع ہو جاتا ہے لہٰذا ایسے ٹائم میں والدین کو چاہیے کہ جس طرح بچوں کو نماز کی تعلیم دینے کا حکم ہے ٹھیک اسی طرح انہیں روزوں کے بھی تعلیم دینی چاہیے تیسری شرط ہے القدرت یعنی روزہ رکھنے کی قدرت ہونا آجز نہ ہونا جیسے بیمار ہے بیمار کے اندر روزہ رکھنے کی قدرت نہیں ہوتی اللہ تعالی نے فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيدًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّتُ مِنْ اَيَّا مِنْ اُخَرٍ تمہیں سے جو مریض ہے یا سفر پر ہے تو انہیں بعد میں اس کی گنتی پوری کر لینی چاہیے یعنی جو روزے چھوٹ جائیں ان کی گنتی پوری کر لینی چاہیے تو جس کے اندر قدرت نہ ہو جیسے کہ جو مسافر ہے یا بیمار ہے ان پر روزہ فرض نہیں ہے بعد میں جو روزے چھوٹ جائیں اسے ادا کرنا پڑے گا چوتہ ہے یعنی مقیم ہونا مسافر نہیں ہونا اگر کوئی سفر پر ہے تو پھر ان پر روزہ فرض نہیں ہے اس کے تفصیلات آگے اور آئیں گے پانچوہ ہے عورتوں کے تعلق سے کہ عورتوں میں حائزہ نہ ہو اور حالت نفاس میں نہ ہو جو عورتیں اپنے مخصوص ایام سے گزرتی ہیں یا پھر بچے کی ولادت کے بعد جو نفاس کی حالات ہوتی ہیں ان پر روزہ نہیں ہے البتہ بعد میں وہ اس کی قضا کرے گی تو یہ چار پانچ شرطیں روزے کے واجب کے لئے ضروری ہیں اسی طرح رمضان کب فرض ہوتا ہے یعنی رمضان کے روزے کب واجب ہوتے ہیں تو اس کی دو شرطیں ہیں پہلا یہ کہ چاند دیکھ کر روزہ شروع کریں یعنی رمضان کا چاند نظر آ جائیں تو روزے فرض ہو جاتے ہیں اور دوسرا یہ کہ چاند نظر نہ آئے تو شعبان کے تیز دن مکمل کریں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یعنی اس حدیث کے راویہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ہے فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے سومو لرؤیتی ہی وا افطرو لرؤیتی ہی چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر عید مناؤں اور فرمایا کہ اگر فَإِنْ غُبِّعَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاتِهِمْ اور اگر ابر آلود ہو جائے یعنی چاند نظر نہ آئے ابر آلود کی وجہ سے تو پھر شعبان کے تیز دن مکمل کر لو اسی طرح چاند کی گواہی کے بھی دو شرطیں ہیں چاند کی گواہی کے بھی دو شرطیں ہیں یعنی جو شخص چاند دیکھنے کی گواہی دیتا ہے رمضان کا چاند دیکھنے کی گواہی دیتا ہے تو اس کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے سب سے پہلے یہ کہ وہ مکلف ہو یعنی دیوانہ یا چھوٹا بچہ نہ ہو شریعت کا وہ مکلف ہو مکلف کا معنی یہ ہے کہ جس پر عبادات فرض ہو چکے ہیں یعنی جو بلوغت کو پہنچ چکے ہیں دوسرا یہ کہ وہ امانتدار ہو یعنی جھوٹا نہ ہو اگر کوئی جھوٹا ہے یا پھر فاسق ہے تو اس کے چاند کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی اس گواہی میں مرد عورت آزاد غلام سب اس میں برابر ہیں اسی طرح چاند کے لیے یعنی رمضان کے چاند کے لیے ایک شخص کی گواہی کافی ہے اس کی دلیل ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ فرماتے ہیں میں نے لوگوں نے چاند دیکھا اور میں نے بھی چاند دیکھا اور میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس بات کی خبر دی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے روضہ رکھا اور لوگوں کو بھی روضہ رکھنے کا حکم دیا البتہ رمضان کے علابہ دوسرے مہنوں کا چاند دیکھ کر ایک شخص کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی بلکہ دو شخص گواہی دینا ضروری ہے لیکن رمضان کے چاند کی گواہی اگر کوئی ایک شخص مقلف ہو اسی طرح دن کے وقت تو جو چاند نظر آتے ہیں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا دن کے وقت بساوقات چاند نظر آتے ہیں تو اس چاند کا اعتبار نہیں ہوگا چاند کا اعتبار اس وقت ہوگا جب سورج غروب ہو جائیں سورج دوبنے کے بعد جو چاند نکلے گا وہ چاند معتبر ہوگا اور اس چاند کا اعتبار کیا جائے گا اسی طرح astronomical calculation جسے الحساب الفلقی کہا جاتا ہے یعنی calculation کے ذریعے حساب لگا کر روزے رکھنا یہ شرعان جائز نہیں ہے کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اِنَّا اُمَّةٌ اُمِّيَّا لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ اَشْشَهْرُ حَكَذَا وَكَذَا ہم امی امت ہیں نہ ہم لکھتے ہیں نہ ہم astronomical حساب calculation کرتے ہیں بلکہ شہر مہنہ اس طرح اس طرح کا ہے یعنی یا تو مہنہ 29 کا ہوگا کیا تیس کا ہوگا اسی طرح ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ جن پر روزہ فرض نہیں تھا اچانک ان پر روزہ فرض ہو چکا ہے یعنی ابھی وہ شریعت کے مکلف نہیں تھے لیکن اچانک دن کے عوقات میں وہ شریعت کے مکلف ہو گئے تو ان کا حکم کیا ہے جیسے بچہ تھا بالغ ہو گیا صبح کے وقت میں دیوانہ تھا اللہ تعالی نے اسے اچھا کر دیا یا پھر کافر تھا وہ اسلام قبل کر لیا یا پھر معلوم نہیں تھا کسی کو پہلے زمانے میں خبر پہنچنے میں کبھی تاخیر ہو جاتی تھی آج ہمارے پر خبر پہنچنے کے بوسے وسائل موجود ہیں دوسرے ملک میں چاند نظر آتا ہے تو ساری دنیا میں اس کی خبر پھیل جاتی ہے لیکن زمانہ قدیم میں لوگوں تک ایک ملک میں چاند دکھا تو دوسرے ملک میں چاند دکھنے کی خبر پہنچنے میں کافی تاخیر ہو جاتی تھی تو اگر ایسی حالات آ جائے کسی کو معلوم نہیں ہوا کہ چاند نظر آیا ہے رمضان شروع ہو چکا ہے وہ صبح کے وقت کسی نے اس سے کہا کہ آج روزہ ہے تو پھر ان لوگوں کا حکم کیا ہے یہی مراد ہے کہ پہلے جو اہل نہیں تھے بعد میں اہل ہو گئے تو ان کا حکم یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکے رکھیں یعنی جیسے ہی انہیں معلوم ہو جائیں یا پھر بالغ ہو جائیں یا کافر مسلمان ہو جائیں تو پھر یہ اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکے رکھیں لیکن ان پر کوئی قضاء نہیں ہے یعنی جو چھوٹ چکا وہ چھوٹ چکا بعد میں اس کی ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح وہ لوگ جن پر روزہ فرض تو ہے لیکن کوئی چیز مانے تھی لیکن وہ چیز ان سے ہٹ گئی تو ان پر کیا حکم ہے جیسے کہ مسافر ہیں مسافر پر روزہ فرض نہیں ہے لیکن مسافر دن کے اوقات میں گھر کو لوٹ جائیں اب وہ مقیم ہو چکا ہے اب اس پر روزہ فرض ہے اسی طرح حائزہ عورت ہے وہ پاک ہو گئی دن کے اوقات میں تو اب وہ کیا کرے گی بقیہ جو ابھی دن جو گھنٹے باقی ہے اس میں وہ کیا کرے گی تو ان پر قضاء واجب ہے وہ اپنے آپ کو کھانے پینے سے نہ روکیں بلکہ وہ کھا سکتے ہیں لیکن ان پر قضاء واجب ہے اس سے پہلے کہ مسئلے میں قضاء واجب نہیں تھی انہیں ادا کرنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن ان کے لئے کیونکہ یہ مکلف ہے اسی لئے ان پر قضاء واجب ہے ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من اکل اولا نہار فلیأکل آخرہ جو دن کے ابتداء میں کھا لے تو وہ دن کے آخری حصے میں بھی کھا سکتے ہیں اسی طرح ایک مسئلہ ہے کہ ایسے بیمار جن کی بیماری دائمی ہے ان سے جڑی ہوئی ہے یعنی موت تک ان کے ساتھ وہ بیماری ہے کبھی وہ ختم نہیں ہوگی تو ان کا حکم کیا ہے تو ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو لوگ روزہ کی طاقت نہیں رکھتے تو ان کے لئے فدیہ ہے فدیہ کہے ایک مسکن کو کھانا کی لانا ہے اور آگے فرماتے ہیں یہ آیت منسوخ نہیں ہے بلکہ یہ بوڑے ایسا بوڑا شخص یا بوڑی عورت جو بہت زیادہ عمر کو پہنچ چکے ہیں اور ان کے پاس اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ سکے تو ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ وہ ہر دن مسکن کو کھانا کھلائیں ان پر روزہ فرض نہیں ہے مسکن کو کھانا کھلانے کی مقدار کیا ہے علماء نے اس میں کافی اختلاف کیا کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے وہ عزی طور پر کوئی حدیث نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اتنا کھلانے کا حکم دیا ہے البتہ علماء اکثر علماء جس کی طرف گئے ہیں وہ ہے تین کلو اگر ہم کسی مسکن کو اناج کے طور پر دے دے رہے ہیں فدیہ کے عوض میں فدیہ میں تو تین کلو کھلانا چاہیے تو کھانا کھلانے کی دو قسمیں ہیں ایک ہے التملیق یعنی مسکن کو اس کا مالک بنا دینا اسے اس کا اختیار دے دینا یعنی اناج اسے دے دینا دوسرا ہے کہ اس کو مالک نہیں بنانا بلکہ اسے اپنے ساتھ کھلانا تو اگر ہم اس کو اناج دے دے رہے ہیں تو اسے تین کلو دینا چاہیے اگر ہم اسے اناج نہیں دے رہے ہیں تو پھر ہم اپنے گھر پر کھلا پکا کر اسے کھلا سکتے ہیں جیسے کہ حسن بسنی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اتعما انس ان بعدما کبرا عاما او عامینہم انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ زیادہ بوڑے ہو گئے یعنی روزے رکھنے کے ان کے اندر صلاحیت قوت نہیں تھی تو ایک یا دو سال انہوں نے مسکین کو اپنے ساتھ کھانا کھلایا خبزن و لحمن و افترہ یعنی روٹی اور گوش انہیں کھلایا کرتے تھے تو یا تو اگر مسکین کو دے رہے ہیں اناج تو تین کلو دیں یا پھر خود گھر پر پکا کر کسی مسکین کو بلا کر کھلا دیں تو یہ فدیہ ہو جائے گا یہ ان لوگوں کے لئے ہیں جو دائمی بیمار ہیں دوسرے قسم بیماروں کی وہ ہے جو دائمی بیماری ان کے پاس ساتھ نہیں ہے کچھ ٹائم کے لئے وہ بیمار ہوں گے بعد میں ان کی بیماری ختم ہونے کی امید قوی ہے تو ایسے لوگوں کے تین حالتیں ہیں سب سے پہلے یہ کہ ایسا بیمار جس پر روزہ رکھنا دشوار ہے تکلیف ہے تو ایسے شخص کے لئے روزہ نہ رکھنا بہتر ہے کیونکہ اسلام نے اسے رخصت دی ہے تو لہٰذا رخصت پر عمل کرنا چاہیے دوسرا ایسا شخص جو بیمار ہے لیکن اسے روزہ نقصان پہنچائے گا یعنی اگر وہ روزہ رکھے گا تو اس کی بیماری میں اور اضافہ ہوگا کیا پھر ہو سکتا ہے کہ اس کی بیماری اور طویل ہو جائیں یا کچھ بھی ہو سکتا ہے تو ایسے شخص کے لئے روزہ رکھنا درست نہیں ہے اللہ تعالی نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اپنے جانوں کو خود سے حلاق مت کر لو اور تیسرا شخص یعنی تیسرا بیمار ایسا ہے جس کا روزہ رکھنا اور نئے رکھنا برابر ہے یعنی روزہ رکھنے سے اسے کوئی تکلیف یا کوئی نقصان نہیں ہوگا جیسے کسی کو داڑ میں درد ہے دات میں درد ہے کسی کو ہلکا سا سر میں درد ہے تو ایسے شخص کے لئے روزہ رکھنا واجب ہے ضروری ہے اس بہانے سے وہ روزہ نہیں شور سکتا جسے ہلکا سا داڑ میں درد ہے یا پھر ہلکا سا سر میں درد ہے اس وجہ سے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اسی طرح مسافر کے تین حالتیں ہیں سب سے پہلے یہ کہ ایسا شخص جس کو سفر میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی سفر اس کے لئے آسان ہے تو ایسے شخص کے لئے بہتر یہ ہے کہ وہ روزہ رکھ لے وہ روزہ رکھ لے کیونکہ ایک حدیث میں صحیح بخاری اور مسلم میں اللہ کے نبی علیہ السلام اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سفر میں روزہ رکھا کیونکہ ان پر مشقت نہیں تھی تکلیف نہیں تھی وہ بہ آسانی سے روزہ رکھ سکتے تھے اس لئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے سفر میں روزہ رکھا دوسرا یہ شخص ہے جس کا روزہ رکھنا زیادہ مناسب نہیں ہے یعنی اگر بہتر یہ ہے سفر میں ایک شخص کے لئے کہ وہ روزہ نہ رکھے تو پھر ایسے شخص کے لئے رخصت پر عمل کرنا چاہیے رخصت کیا ہے اللہ تعالی نے سفر میں مسافر کے لئے روزہ روزے کی رخصت دی ہے کہ وہ اس کو چھوڑ دے بعد میں اس کی قضاء کر لے یعنی بعد میں اس کو ادا کر لے اسی لئے ایک روایت میں کہا لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ أَسْوَمُ فِي السَّفَر سفر میں روزہ رکھنا یہ کوئی نیکی نہیں ہے ایسے شخص کے لئے جس کو سفر میں تکلیف ہو سکتی ہے اور تیسری قسم مسافر کی وہ ہے جس پر روزہ بہت زیادہ تکلیف تکلیف کا باعث ہو سکتا ہے ایسے شخص کے لئے علماء نے کہا روزہ رکھنا حرام ہے جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ فتح مکہ کے موقع پر رمضان میں فتح مکہ ہوا تو اس وقت اللہ کے نبی علیہ فتح مکہ کے لئے جا رہے تھے اور ایک مقام قراء الغمیم یہ مقام پر اللہ کے نبی علیہ سے صحابہ نے شکایت کی کہ اللہ کے نبی علیہ ہم پر روزہ بہت شاق گزر رہا ہے ہمیں بہت تکلیف ہو رہی ہے شدت کی وجہ سے شدت کی گرمی کی وجہ سے تو اللہ کے نبی علیہ صلی اللہ علیہ تو بہت سے لوگوں نے بہت سے صحابہ نے روزہ توڑ دیا افتار کر لیا کچھ صحابہ نے افتار نہیں توڑا روزہ نہیں توڑا افتار نہیں کیا انہوں نے جب اللہ کے نبی علیہ کوئی بات پہنچی تو کہا لہذا جسے سفر بہت زیادہ تکلیف محسوس ہو رہی ہے تو ایسے شخص کے لئے چاہیے کہ وہ روزہ بلکل نہ رکھیں اسی طرح ایک مسئلہ ہے کہ حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت یہ کیا کریں اگر ان پر روزہ رکھنا تکلیف نہیں ہے روزہ رکھنے کے وجہ سے ان کے جان پر کوئی قدشان نہیں ہے اور بچوں کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا ہے تو پھر ایسے بیمار کے لیے ایسی حاملہ یا ایسی عورت جو دودھ پلا رہی ہیں مرضیعہ کے لیے روزہ رکھنا افضل ہے اگر یہ عورتیں یعنی حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتیں روزہ رکھے گی جس کی وجہ سے بچے کو تکلیف ہو سکتی ہے یا پھر دونوں میں سے کسی کی جان کا خدشہ ہے تو پھر ایسی عورتیں روزہ نہ رکھے بلکہ بعد میں اس کی قضاء کر لیں جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالی نے مسافر سے روزہ کو اٹھا لیا ہے یعنی جب تک وہ واپس نہیں لوٹتا اس پر روزہ نہیں ہے اور اسی طرح مسافر پر اللہ تعالی نے نماز کو آدھا کر دیا یعنی جو چار اکات والی نمازیں ہیں وہ دو دو کر کر پڑھنا چاہئے وَعَنِ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ الْصَوْمَا اور جو حاملہ عورتیں ہیں اور جو دودھ پلانے والی عورتیں ہیں ان سے بھی اللہ تعالی نے روزہ کو اٹھا لیا ہے یعنی تُفْتِرُ الْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ فِي رَمَضَان یعنی رمضان میں وہ روزہ نہیں رکھی گی وَتَقْذِيَانِ سُيَامًا وَلَا تُتْعِمَانِ یعنی رمضان کے بعد یعنی جب وہ حاملہ سے اس کا حمل ہو جائے گا اور دودھ پلانے والی بچے سے دودھ چھڑا لے گی تب وہ اپنے روزوں کو قصہ کر سکتی ادا کرے گی ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایسا شخص جو پورا دن بھی بے ہوش رہا ایسا شخص جو پورا دن بے ہوش رہا اس کا حکم کیا ہے تو علماء نے کہا کہ ایسے شخص کا روزہ نہیں ہے ایسے شخص کا روزہ نہیں ہے بعد میں اسے قضا کرنا پڑے گا بعد میں اسے ادا کرنا پڑے گا کیوں؟ کیونکہ روزے کے لیے ایک تو نیت کا ہونا ضروری ہے اور دوسرا کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکے رکنا ہے تو یہ شخص جو بے ہوش ہو چکا ہے اس کی نیت کا فقدان ہے اس کے پاس یعنی وہ نیت نہیں کر سکتا ہے تو لہٰذا ایسے شخص کو جو پورا دن پورا دن اگر ایسا شخص بے ہوش ہوتا ہے یا بے ہوش رہتا ہے تو پھر اس دن کا روزہ نہیں ہے اسے بعد میں ادا کرنا پڑے گا البتہ ایسا شخص جو ایک ٹائم کے لیے بے ہوش ہوتا ہے مثلا کوئی ایک یا دو گھنٹے کے لیے دن میں بے ہوش ہو گیا کسی سبب سے بعد میں اسے ہوش آ گیا تو ایسے شخص پر قضا نہیں ہے اس کا روزہ مکمل ہے اسے روزہ مکمل کر لینا چاہیے ایک اور مسئلہ ہے جو سارا دن سوتا رہتا ہے ایک انسان سیری کیا فجر کی نماز پڑی اور پھر سارا دن سوتا ہے اللہ یہ کہ اگر کوئی شخص اگر کوئی شخص نمازوں کو ضائع کر دیتا ہے تو ایسے شخص کا روزہ نہیں ہے ایسے شخص کا روزہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا اس سے بھوکا اور پیسہ ہے اللہ کو ایسے بھوکے پیسے کہ روزے کی کوئی حاجت نہیں ہے اگر کوئی شخص نمازوں کا پابند ہے نماز پڑھتا ہے پھر سو جاتا ہے تو اس کا روزہ درست ہے اسی طرح ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی نیت فرض روزے کی نیت رات میں کرنا ضروری ہے فرض روزے کی نیت رات میں کرنا ضروری ہے کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اِنَّمَا الْعَامَالُ بِالنِّيَّاتِ عَامَال کا دار و مدار نیت پر ہے ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا مَلْ لَمْ يُجْمِعْ السُّيَام قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا سُّيَامَلَهُ جو فجر سے پہلے فجر کی ازان سے پہلے روزے کی نیت نہ کریں تو اس کا روزہ نہیں ہے مثلا کوئی رات میں نیت نہیں کیا روزے کی اور سو گیا نین غالب آگئی سہری میں نہیں اٹھا فجر میں نہیں اٹھا اٹھ کر دیکھ رہا ہے کہ فجر کی ازان ہو گئی اور اس نے نیت بھی نہیں کی تھی تو ایسے شخص کا اس دن کا روزہ نہیں ہے بہت سے لوگ رات تمام جگتے ہیں اور آخر میں ایک دو گھنٹے پہلے کچھ دیر سونے کے لیے سو جاتے ہیں اور پھر فجر بھی ضائع کر دیتے ہیں سیدھا آٹھ نو بجے اٹھ کر بھوکے بھوکے پیاسے بغیر سہری کے روزہ رہ لیتے ہیں اگر یہ لوگ نیت نہ کریں روزے کی رات میں ہی تو دن میں اگر وہ نیت کرتے ہیں تو ان کا روزہ نہیں ہے وہ بعد میں قضاء کریں گے تو فرض روزوں کے لیے رات میں نیت کرنا ضروری ہے نیت زبان سے کہنے کا نام نہیں ہے بلکہ دل کے ارادے کا نام ہے اگر کوئی یہ ارادہ کر لے کہ مجھے آج روزہ رکھنا ہے تو یہی اس کی نیت ہے زبان سے نیت کرنا یا پھر اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا کہ میں آج آج کی سہری کروں گا یا پھر جو نیویتیں کتاب جو فامپلٹس پر چھپ کر آتی ہیں تو یہ سب بدعات ہے اللہ کے نبی علیہ السلام سے زبان سے اس طرح کی کوئی نیت ثابت نہیں ہے زبان سے نیت نہیں بلکہ دل کے رادے کرام نیت ہے البتہ اگر کوئی ایک ٹائم نیت کر لیتا ہے یعنی میں آج کی نیت کرتا ہوں کوئی یہ نیت کر لے کہ میں پورے رمضان کے روزے رہوں گا اگر کوئی یہ نیت کر لیتا ہے تو پھر اس کے لئے ہر رات نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کی یہ نیت ہے کہ مجھے پورے رمضان کے روزے رکھنا ہے کافی ہے البتہ اگر پھر اس کی نیت درمیان میں توڑ گئی فسخ ہو گئی مثلا کوئی سفر پر جانا چاہ رہا ہے اچانک اس نے نیت ختم کر دی تو پھر اسے دوبارہ تجزید نیت کرنا پڑے گا اسی طرح اگر کوئی درمیان میں نیت کو توڑ دیتا ہے صبح کے وقت میں اگر وہ یہ نیت کر لیتا ہے کہ مجھے افتیار کرنا ہے میں روزہ توڑ لوں گا اور میں نے روزہ توڑ لیا تو پھر اس کا روزہ ختم ہو گیا کیونکہ آمال کا دار و مدار نیت پر ہے تو انسان کو سورج غروب ہونے تک روزہ کی نیت رکھنا ضروری ہے یہ فرض روزوں کے لیے ہے البتہ نفیل روزوں کے لیے آپ نیت کبھی بھی کر سکتے ہیں صبح کے وقت آپ کبھی بھی نیت کر سکتے ہیں جسے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فجر کے بعد اپنے گھر والوں کے پاس آئے اور آ کر پوچھا آپ کے پاس کوئی چیزیں کھانے کے لیے امہت المؤمنی نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے ازن انی سواہی من کہا کہ تب تو میں روزے سے ہوں تو نفیل روزے کی نیت آپ فجر کے بعد بھی کر سکتے ہیں صبح میں کبھی بھی کر سکتے ہیں لیکن فرض روزے کی نیت رات میں کرنا ضروری ہے اہم مسئلہ ہے اس کو یاد رکھنا چاہیے اسی طرح روزہ ساتھ چیزوں سے توٹتا ہے یہ ہمیں اچھی طریقے سے یاد رکھنا ہے روزہ ساتھ چیزوں سے توٹتا ہے سب سے پہلے ہے کھانا پینا یعنی کھانے پینے کی چیزیں جو ہمارے پیٹ میں اتر جائیں میدے تک پہنچ جائیں اس کے وجہ سے روزہ توٹ جاتا ہے اللہ تعالی نے کہا وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْقَيْتُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْقَيْتِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرُ کھاؤ پیو یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو جائے خلاصہ یہ کلام یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا یَدْعُوا شَهْوَتَهُ وَأَكْلَهُ وَشُرْبَهُ مِنْ عَجْلِی حدیث میں اللہ کے نبی علیہ اللہ تعالی نے فرمایا حدیثِ قدسی میں کہ بندہ میرے لئے شہوات کو کھانے پینے کو چھوڑ دیتا ہے تو کھانا پینا اگر کوئی کھا پی لیتا ہے تو وہ اس کا روزہ نہیں ہے اسی طرح کھانے پینے کے قائم مقام جو چیزیں ہیں جو غزائیں ہیں اگر کوئی وہ بھی کھا لیتا ہے تب ہی بھی اس کا روزہ توڑ جائے گا اثر حاضر میں روزے سے تعلق روزے سے جڑی ہوئی جدید مسائل یہاں پر کچھ ذکر کریں گے اور آخر میں اور بھی اس کے تعلق سے بہت سی باتیں ہیں وہ بھی ذکر کریں گے جیسے سمک کوئی دمے کی بیماری والا ہے اگر کوئی انہیلر لیتا ہے یا پھر اسی طرح کسی کو سردی زقام ہے تو وہ انہیلر لیتا ہے تو اس سے روزہ نہیں توٹتا کیونکہ یہ کھانے پینے کے قبیل سے نہیں ہے اسی طرح اس کو سکوپ جو رہتا ہے یا پھر ایسے آلات جو حلق میں ڈال کر ٹیسٹ کرتے ہیں ڈاکٹرز یا پھر پیچھے کی شرمگاہ سے ڈال کر آلات ڈال کر اسے ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے اگر اس سے کوئی ایسی چیز مادے نہیں لگے ہوئے ہیں یعنی اس سے طاقت نہیں آتی ہے یا پھر غزہ کے اس میں کوئی دوا نہیں ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں توٹتا ہے اسی طرح ناک میں ڈالنے کی دوا ناک سے اگر کوئی دوا ڈالی جائیں تو حلق تک پہنچائیں تو اس سے روزہ توٹ جاتا ہے کیونکہ پیٹ تک جانے والے راستے دو ہیں اصل راستہ مو ہے اور دوسرا راستہ ناک ہے اسی لئے ڈاکٹرز کو دیکھیں گے آپ کہ اگر کھانے پینے کے چیزیں مو سے نہیں جاری ہے کسی کا آپریشن ہو رہا ہے یا پھر کچھ اور پرابلم ہے تو پھر ناک کے ذریعے سے اسے پائم ڈال کر اس کے پیٹ میں کھانا پہنچایا جاتا ہے تو ناک وہ راستہ ہے جو ہمارے حلق سے جڑا ہوا ہے اور وہ پیٹ تک جاتا ہے لہٰذا اسی لئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی حدیث میں کہا کہ جب تم روزے سے ہو تو ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ مت کرو کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ناک کے ذریعے حلق میں پانی اتر جائے اور تم روزہ توڑ دو اسی طرح کان میں اگر دوہ دالیں یا کان کو پانی سے دھوئیں یا پھر آنک میں دوہ دالنے سے روزہ نہیں توڑتا سرما لگانے سے روزہ نہیں توڑتا کیونکہ کان آنک اور کان یہ دونوں وہ راستے جو جس کا تعلق پیٹ سے نہیں ہے جو حلق میں اس کو دالنے سے حلق کے ذریعے کوئی چیز اترتی نہیں ہے کبھی اس کا ٹیسٹ اسے ہم حلق میں محسوس کرتے ہیں لیکن راج قول کے مطابق وہ اس کی وجہ سے روزہ نہیں توڑتا ہے اسی طرح انگیکشن لینے سے بھی روزہ نہیں توڑتا انگیکشن کی دو قسمیں ہیں ایک طاقت کے لیے ہے اور دوسرا کسی بیماری کے وجہ سے جیسے کوئی شگر پیشنٹ ہے یا پھر کسی کو زکم آ گیا ہے اس کو ٹیٹی انگیکشن لینا ہے یا کیوں کوئی مارچ لگ گئی ہے امرجنسی میں اسے انگیکشن لینا ہے تاکہ وہ وائرس یا پھر اس کے جو بیماری جو بھی زخم ہیں زیادہ نہ پھیلیں تو پھر ایسے انگیکشن لینے سے روزہ نہیں توڑتا البتہ اگر کوئی طاقت کا انگیکشن لیتا ہے اپنے آپ کو طاقت پہنچانے کے لیے انگیکشن لیتا ہے تو راج قول کے مطابق یا اتفاق علماء کے مطابق اس کا روزہ توڑ جائے گا اسی طرح بلغم یا تھوک نگلنے سے روزہ نہیں توڑتا بعض لوگوں کے پاس یہ بات مشہور ہے کہ تھوک نگلنے سے روزہ توڑ جاتا ہے لہٰذا وہ فجر سے لے کر سورج غروب ہونے تک تھوکتے رہتے ہیں تھوکتے رہتے ہیں یہاں تک کہ لاغر ہو جاتے ہیں کمزر ہو جاتے ہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے اگر آپ تھوک نگل لیتے ہیں یا بلغم نگل لیتے ہیں تو اس سے روزہ نہیں توڑتا ہے اسی طرح جمع بھی روزہ توڑنے کے اہم اسباب میں سے ہیں تو لہٰذا دن کے اوقات میں اپنی بیوی سے جمع کرنا حرام ہے روزہ کے حالت میں اگر کوئی جمع کر لیتا ہے تو پھر اس پر تین چیزیں ضروری ہیں یا تو اسے ایک مسلمان غلام آزاد کرنا پڑے گا جس کے اندر عائب نہ ہو یعنی کام کرنے کے صلاحیت رکھتا ہو یا پھر اسے تسلسل کے ساتھ ساٹھ روزے رکھنے ہوگے یا پھر اسے مسکن کو ساٹھ مسکن کو کھانا کھلانا ہوگا ان تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز اس پر ضروری ہو جاتی ہے اسی طرح قائے قائے کی دو قسمیں ہیں ایک تو عمدن اور ایک ہے غیر عمدن اگر کوئی عمدن قائے کر دیتا ہے یعنی ہو جاتی ہے جان بوچ کر تو پھر اس پر قضا ضروری ہے یعنی بعد میں اسے روزہ رکھنا پڑے گا دوسری وہ شخص ہے جو عمدن نہیں کرتا یعنی اچانک اسے قائے آگئی بیماری کے سبب سے یا کسی چیز اچانک سونگنے کی وجہ سے یا پھر کسی اور سبب سے اسے خود سے قائے آگئی تو پھر اسے قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کا روزہ درست ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جسے قائے ہو جائے اس پر اس کا روزہ نہیں توٹا اور نہیں اس پر کوئی قضا ہے جو خود سے قائے نکال لے تو پھر اس پر قضا ضروری ہے اسی طرح ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ کسی کو قائے آگئی مو بھر کر قائے آگئی یا حلق سے باہر آگئی زمان مو تک اس کے قائے آگئی تو وہ کیا کرے ننگل لیں یا تھوک دیں اگر تھوک دیتا ہے تو اس کا روزہ درست ہے اور اگر ننگل لے جاہے تو وہ دگنا گنے گار ہے سب سے پہلے یہ کہ قائے نجیس ہے نجیس اس ننگلنے کی وجہ سے وہ گناہ گار ہوگا دوسرا یہ کہ اس نے روزہ کے حالت میں قائے کو ننگل کر روزہ توڑے لیا تو دگنا گنے گار ہے لہٰذا قائے نجیس ہے اگر کسی کو قائے خود سے آ جائے تھوک دینا چاہیے ننگلنا نہیں چاہیے کب جب اس کے حلق کے باہر آ جائے البتہ حلق تک آ کر واپس چلے گئی تو وہ اس کا مکلف نہیں ہے اس کا روزہ درست ہے لیکن موب پر آ جانے کے بعد اسے ننگل لیتا ہے تو اس نے نجیس چیز ننگلی ہے وہ گناہ گار ہے ساتھی ساتھ اس نے روزہ توڑا ہے اس کا بھی اسے گناہ ہوگا اب یہاں پر مسئلہ ہے کہ منی کے اخراج کی وجہ سے منی کے خارج ہونے کی وجہ سے روزہ توٹے گا تو اس کی بہت سی حالتیں ہیں سب سے پہلی حالت یہ ہے کہ حالت نین میں احتلام ہونے کی وجہ سے اگر کسی کو احتلام ہو جاتا ہے نین میں تو اس کا روزہ درست ہے وہ غصول کر لیں اور پھر روزہ اپنا مکمل کریں دوسرا یہ ہے کہ مباشرت کی وجہ سے یعنی اپنی بیوی سے جمع نہیں کرتا ہے بس بوسو کنار کرتا ہے یا پھر اس کو چپڑتا ہے یا پھر اس سے قریب ہوتا ہے بوسو کنار کی وجہ سے اس وجہ سے اگر اس سے منی خارج ہو گئی تو پھر اس پر قضا ہے لیکن اس پر فدیہ نہیں ہے یعنی فدیہ نہیں ہے اور یعنی اس پر قضا ہے بس اتنا یاد رکھیں کہ اس پر قضا ہے کیونکہ حدیث میں یادعو شہوتہو وَأَقْلَهُ وَشُرْبَهُ مِنْ عَجْلِ بندہ میرے خاطر شہوت کو چھوڑ دیتا ہے اور کھانے پینے کو چھوڑ دیتا ہے لہٰذا روزے کی حالت میں اگر کوئی حصہ کرتا ہے تو اس پر قضا ہے اسی طرح ایک شخص بار بار بری چیزوں کی طرف نظر ڈالتا ہے فہش عورتوں کی طرف فلموں کی طرف گندی چیزیں دیکھتا ہے جس کے وجہ سے اس سے منی خارج ہو گئی تو ایسے شخص پر بھی قضا ضروری ہے البتہ ایک مسئلہ ہے جس میں علماء نے اختلاف کیا ہے کہ اگر کسی کو ایک نظر میں منی خارج ہو گئی کسی چیز کی طرف اچانک نظر پڑی اس کی منی خارج ہو گئی تو اس کا حکم کیا ہے تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایک ایمان والے کو اپنی روزے کی حفاظت کرنا اس پر ضروری ہے کہ وہ ہر وہ چیز سے بچیں ان ازباب سے بچیں جس کے وجہ سے اس کا روزہ فاسد یا خراب ہو سکتا ہے تو راج قول کے مطابق اسے بعد میں قضا کرنا ہوئی اللہ علماء نے کہا کہ پہلی نظر چونکہ معاف ہے دیکھ لیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے تو راج قول کے مطابق احتیاطاً اسے اس چیز سے بچنے کے لیے بعد میں اسے قضا کرنا ضروری ہے اسی طرح ایک انسان بار بار گندے خیالات اسے آ رہے ہیں یا گندی سوچ اس کے پاس آ رہی ہے جس کے وجہ سے اس کی منی خارج ہو گئی تو ایسے شخص کا حکوم کیا ہے تو پھر ایسے شخص پر بھی روزہ قضا نہیں ہے یعنی وہ غسل کر لے گا اپنے روزہ اپنے روزے کو مکمل کرے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ تجاوز عن امتی اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا ان اللہ تجاوز عن امتی ما حدست بھی انفسوہ میری امت کے وہ گناہ ماف ہو گئے جو ان کے دلوں میں خیالات وسوسے چلتے ہیں ما لم تعمل او تتکلم یہاں تک کہ وہ اس پر عمل کر لے یا زبان سے بول دے جب تک بندہ اس کے دل میں جو وسوسے چل رہے ہیں اس پر عمل نہ کر لے یا پھر زبان سے اس کا اظہار نہ کر دے تب تک اس پر کوئی گناہ نہیں ہے ٹھیک اسی طرح اگر کسی کو برے خیالات آتے ہیں منی اس کی خارج ہو جاتی ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے غسل کر لیں اور روزہ اپنا مکمل کریں اسی طرح مزی کی وجہ سے یعنی شہوت کی وجہ سے جو شرمگاہ سے پانی خارج ہوتا ہے اس وجہ سے بھی غسل واجب ہو جاتا ہے لیکن روزہ اس کا قائم رہتا ہے غسل کر لیں کافی ہے اسی طرح نیت درمیان میں انقطع نہ ہو یعنی صبح کے وقت میں اگر کوئی اچانک یہ نیت کر لے کہ میں روزہ توڑ دے رہا ہوں تو پھر اس کا روزہ توڑ جائے گا لہٰذا کہ انسان ایک ایمان والے کو فجر کے اذان سے لے کر سورج کے غرب ہونے تک نیت پر قائم رہنا چاہیے کہ وہ روزے سے ہے درمیان میں نیت کی انتقیت نہ ہو اسی طرح ایک اہم مسئلہ ہے کہ ہجامہ کرانا ہجامہ روزے کے حالت میں کرانے کا حکم کیا ہے راج قول کے مطابق ہجامہ کرنے اور کرانے والا دونوں کا روزہ توڑ جاتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا افطر الحاجم والمحجوم ہجامہ کرنے والا اور کرانے والا دونوں نے روزہ توڑ دیا زمانہ قدیم میں سنگی کے ذریعے حاجم یعنی ہجامہ کرنے والا ہوا کے ذریعے اس کو لگا کر مو سے کھینچتا تھا خون کو ہوا کے جیسے خون اس کے حلق میں بھی اتر جاتا تھا اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہجامہ کرنے اور کروانے والے دونوں پر روزہ توڑنے کا حکم لگایا ہے زمانہ جدید میں چونکہ ابھی ہجامے کے لیے بہت سے مشین سا چکے ہیں اور آلات موجود ہیں جس کے ذریعے پمپ کے ذریعے ہجامہ کرائے جاتا ہے تو ایسے شخص کا حکم کیا ہے حاجم کا محجوم یعنی جس کو ہجامہ کیا گیا ہے وہ تو روزہ توڑ چکا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن جدید آلات کے ذریعے جو شخص روزہ جو شخص ہجامہ کر رہا ہے حاجم اس کا حکم کیا ہے تو علماء نے کہا کہ ایسا شخص گنے گار ہے اس کا روزہ تو نہیں ٹوٹا کیونکہ روزہ توڑنے والی کوئی چیز اس کے اندر نہیں اتری البتہ وہ گناہ گار ہے کیونکہ ایک روزے دار کو روزے کے عوقات میں ہجامہ کر رہا ہے لہٰذا اس کا روزہ تو نہیں ٹوٹا البتہ اسے روزے کے حالت میں ہجامہ کرنے کے وجہ سے گناہ ہوگا بہتر یہ ہے کہ روزے دار اور ہجامہ کرنے والا شخص اپنے آپ کو روکے رکھیں اور روزہ افطار کرنے کے بعد ہجامہ کرائیں جیسا کہ بعض سالف سے یہی ثابت ہے اسی طرح اگر کسی کو مختصر ہلکا سا خون نکلتا ہے یا پھر میڈیکل ٹیسٹ کے لیے کوئی شخص ہلکا سا خون دیتا ہے تو اس سے روزہ متاثر نہیں ہوتا یعنی وہ اپنے روزے پر قائم رہ سکتا ہے اسی طرح ہیمو ڈائلیسس یعنی ڈائلیسس کی جو بیماری ہوتی ہے تو اس وجہ سے اس کا حکم کیا ہے چونکہ اس میں خون کو نکال کر اور اس سے پاک کیا جاتا ہے اور اس میں بہت سی دوائی ملائی جاتی ہے طاقت کی غزہ کی دوائی ملائی جاتی ہے اور دوبارہ خون چڑھائی جاتا ہے اس لیے ایسا شخص روزہ افطار کر دیگا یعنی اس کا روزہ نہیں ہوگا جدید کچھ مسائل ہے اس کے بعد ہم درس ختم کرتے ہیں جو اچانک کسی کو ہارٹ آ گیا اللہ تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائیں اگر کسی کو اچانک ہارٹ آ گیا اور ایمنجرسی میں اسے ایک گولی دینا پڑتا ہے ٹیبلیٹ جو زبان کے نیچے رکھی جاتی ہے تاکہ اس کا بلیٹ پیشر یا پھر ہارٹ میں فوراں اسے راحت مل سکے تو ایسی دواء کا ایسی گولی کا حکم کیا ہے ایسی گولی علماء کے راجعقول کے مطابق اگر کوئی ایسا شخص زبان کے نیچے گولی رکھتا ہے تو اس کا روزہ درست ہے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ وہ غزہ نہیں ہے بس اسے جلد کے ذریعے اسے کنٹرول پہنچتا ہے دل کو اتمنان پہنچ جاتا ہے یا پھر وہ کنٹرول میں آ جاتا ہے البتہ اگر وہ گولی ننگل لیتا ہے پیٹ میں داخل کر لیتا ہے تو پھر اس کا روزہ توڑ جائے گا اسی طرح سگریٹ کا حکم کیا ہے سگریٹ بھی ایک نیگوٹین ہے ایک غزہ ہے اور اگرچہ کہ ایک غزہ نقصاندہ ہے انسان کو نقصان پہنچاتی ہے اس کا استعمال حرام ہے اگر کوئی روزہ کی حالت میں سگریٹ کا استعمال کرتا ہے تو پھر اس کا روزہ توڑ جائے گا اور وہ دگنا گناہ گار ہوگا ایک تو وہ حرام چیز استعمال کر رہا ہے اس کا گناہ ہوگا اور دوسرا وہ حالت روزہ میں اس طرح عمل کر رہا ہے اس لئے اسے گناہ ہوگا دمے کا جو بیمار ہوتا ہے اگر وہ انہیلر استعمال کرتا ہے تب ہی بھی اس کا روزہ قائم ہے اس کی وجہ سے اس کے روزے پر کوئی نقصان نہیں ہوگا کیونکہ وہ غزہ کے حکم میں نہیں ہے اسی طرح قدیم اور جدید مسئلہ ہے چونگم کھانا یا چابنا اس کا حکم کیا ہے چونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونگم صرف ہم چبا کر تھوک دیتے ہیں پیٹ میں داخل نہیں ہوتا ہے تو پھر اس کا حکم کیا ہے تو راج قول کے مطابق چونگم کھانے والا حالت روزے میں وہ افتار کر لے گا یعنی روزہ اس کا توڑ جائے گا کیونکہ چونگم کے اندر بھی مٹھاس ہوتی ہے اور غزہ اس میں موجود ہوتی ہے اور حلق کے اندر اترتا ہے پیٹ کے اندر جاتا ہے لہٰذا اس وجہ سے روزہ توڑ جائے گا اسی طرح آکسیجن ہے آکسیجن کسی کو اچانک امرجنسی میں آکسیجن دینا پڑے تو ایسے شخص کو کیا اس کا روزہ توڑے گا تو راج قول کے مطابق اس کا روزہ نہیں توڑے گا کیونکہ آکسیجن ایک ہوا ہے اور انسان کو کنٹرول کرنے کے لیے یا پھر فورا ٹریٹمنٹ کے لیے استعمال ہوتی ہے وہ کوئی غزہ نہیں ہے آکسیجن لگانے کی وجہ سے اس کا پیٹ نہیں بڑھتا یا پھر اس کے اندر طاقت نہیں آتی ہے لہٰذا اگر امرجنسی میں کسی کو آکسیجن لگایا جا رہا ہے تو پھر اس کا روزہ درست ہے اسے روزہ توڑنے کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح ٹوٹ پیسٹ ہے یا پھر معجون الاسنان یعنی ایسے دوائیں ہیں ایسے پاؤڈر سے جو داتوں کو استعمال کرتے ہیں تو اس سے بھی روزہ نہیں توٹتا ہے اللہ یہ کہ یہ چیزیں حلق میں اتر جائیں تو روزہ توٹ جائے گا اگر یہ حلق میں نہ اترے تو اس کا روزہ نہیں توٹتا ہے اسی طرح داتوں کا علاج ہے جیسے دات اُکھیڑنا ہے یا داتوں کو دوائی لگانا ہے یا داتوں کو ساف کرنا ہے اس وجہ سے روزہ نہیں توٹے گا بشرت یہ کہ دات اکھرتے وقت یا کلین کرتے وقت اس کا پانی یا پھر دوا حلق کے اندر نہ اترے اسی طرح انگیکشن ہے جو ابھی ذکر گرزر چکا ہے جیسے شگر کے پیشنٹ سے یا پھر کسی اور وجہ سے علاج کے طور پر انگیکشن دیتے تو درست ہے البتہ انگیکشن غزہ کے لیے طاقت کے لیے نہ ہو اسی طرح کان میں دوا دالنے سے بھی روزہ نہیں توٹتا ہے اور جلد پر یعنی جسم پر کئی زکم آ جائے اگر اس پر مرم پٹی کی جا رہی ہے کیونکہ جلد کے اندر بھی یہ صلاحیت ہے کہ وہ جذب کر کے ہمارے جسم کے اندر میدے تک بہت سے چیزوں کو پہنچاتے ہیں چونکہ اصل جلد کھانے پینے کا راستہ نہیں ہے اس لیے اگر کسی کو زکم لگ جائے مرم پٹی کرنے کی ضرورت پڑے تو پھر اس کا روزہ درست ہے جسے اللہ کے نبی علیہ السلام بہت شدت کی دھوپ کی وجہ سے جسم پر پانی ڈالا کرتے تھے تو یہ چند مسائل تھے جیسے سردی کے وجہ سے وائسلین ہے وکس ہے یا انہیلر لینا ہے اس وجہ سے بھی روزہ نہیں توٹے گا اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام کو روزوں کی حفاظت کرنے والا بنائیں اور ہم تمام کے روزوں کو خبل فرمائیں یہ کچھ جدید اور قدیم مسائل تھے اللہ رب العالمین ہم تمام کو سنیوے باتوں پر عمل کرنے والا بنائیں اور ہمارے روزوں کی حفاظت کرنے کی توفیق تا فرمائے اقول قولی هذا واستغفروا اللہ لیولاکم ولیسائر المسلمین واستغفروه انہو هو الغفر رحیم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ